پیرس اتری مدھ فرانس میں سین ندی کے کنارے بسا ایک بہت خوبصورت اور شاندار شہر ہے فرانس کی رجدھانی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ شہر دنیا میں کھلا سنسکرطی اور فیشن کا ایک پرمک کندر ہے پیرس کو پیار کے شہر کا نام دیا گیا ہے جو دنیا میں کئی پروسد کلاکاروں کا گھر بھی ہے ایک انوکھا شہر ہونے کے کارن پریاتن کے معاملے میں یہ دنیا میں پہلے نمبر پر ہے آج ہم پیرس کے بارے میں کچھ ایسی ہی مزیدار باتیں بتانے جا رہے ہیں جو کافی روچک بھی ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو ضرور دبائیں آپ کو شاید یہ معلوم نہیں ہوگا کہ پیرس کے ستھاپنا تین شتابدی عیسیٰ پورگ میں ہوئی تھی اور اس سے پہلے لٹیشیا کہا جاتا تھا پیرس کو دس سٹی آف لائٹس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ یہ ہمیشہ سے ہی گیان ویڈیان کا ایک پرموکھ کے اندرہ رہا ہے اس کے علاوہ یہ پہلا شہر ہے جہاں پر سٹریٹ لائٹس کی شروعات ہوئی تھی پیرس میں لوہے سے بنا ایفل ٹار بہت ہی مشہور ہے یہ ٹار تین سو چوبیس میٹر لمبا ہے جس کے اوچائی ایک اکیاسی منجلہ امارت کے سامان ہے ہر رات روشنی سے بھرے سٹار میں تقریبا 25,000 لائٹ بلڈز کا اوپیو کیا جاتا ہے آج یہ ٹار ہر سال تقریبا 7 ملین لوگوں کا سواگت کرتا ہے اور ساتھی یہ دنیا کا سب سے آکرشک اور منموہ ٹار بھی ہے پیرس میں ریڈ لائٹ ایریاز بہت بڑے پیمانے پر دیکھے جا سکتے ہیں یہاں کا پیاغلے ایریہ ایک بہت بڑا ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹ ہے جو سکھ شاپس اور پروسٹیٹیوشن کے لیے جانا جاتا ہے یہاں پر لگ بھگ چودہ لاکھ ویشیاں کام کرتی ہیں پیرس میں بہت سارے ہوتیلز ہیں جہاں کھولے عام ویشیاں برتی ہوتی ہے اگر آپ پیرس میں کسی سے کچھ انگریزی میں پوچھتے ہیں تو چونکی اگامت اگر آپ کو اس کا اتر فرنچ میں ملے ایسا ہے اس لیے کیونکہ یہاں کے لوگوں کو اپنی بھاشا سے بہت پیار ہے اور وہ انگریزی بولنا پسند نہیں کرتے پیرس کے لوگ گالیاں دینے میں ماہر ہیں یہاں گالیاں دینا ایک عام بات ہے یہاں کے لوگ بھولتے سمیں بھی کافی گالیوں کا استعمال کرتے ہیں فلموں کی شوٹنگ کے لیے بھی پیرس کافی فیمس ہے یہاں پر گارڈن، میوزیم اور سویمنگ پول کے علاوہ ہر جگہ شوٹنگ کرنا فری ہے پیرس کے نیواسی کتوں سے بہت پیار کرتے ہیں ایک انمان کے مطابق یہاں کے لوگوں کے پاس لگ بھگ پانچ لاکھ کتے ہیں جو یہاں کے بچوں کی سنخیہ سے بھی زیادہ ہیں پیرس کے قانون سخت ہیں یہاں کی سرکار نے پردوشن کو کنٹرول میں لانے کے لیے سمیں سمیں پر کئی سارے قانون لاغو کیے ہیں پیرس کا لوگو میوزیم دنیا کا سب سے زیادہ وزٹ کیا جانے والا سنگرہالہ ہے اس کا نرمان سن 1793 میں ہوا تھا اور ہر سال لگ بھگ ایک کروڑ لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں لائبریز کے ماملے میں بھی پیرس دنیا میں پہلے نمبر پر ہے یہاں کل 830 لائبریز ہیں پریٹن کے لیے پیرس لوگوں کی کافی پسندیدہ جگہ ہے یہاں دیکھنے کے لیے بہت ساری شاندار جگہیں ہیں جو سب کو آکرشت کرتی ہیں ہر سال لگ بھگ 90 ملین لوگ پیرس گھومنے آتے ہیں یہاں پہ کل 1803 مونیومنٹس اور 173 میوزیمز ہیں اس کے علاوہ گارڈنز اور پارکز کے لیے بھی یہ شہر کافی فیمس ہے دوستو آج کے اپیسوڈ میں بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو کا آپ کو اپڈیٹ مل سکے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد